بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینداری ٹی وی آج ہم بات کریں گے ایران میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی جس میں ایک بائیس سالہ ہاتون کو پولیس کی حراست میں قتل کر دیا گیا آخر اس قتل کی وجوہات کیا تھی اور اس لڑکی کا کون سی ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق تھا جس کو قتل کیا گیا ہے اس بائیس سالہ لڑکی کا نام تھا میسا امینی یہ دو ہزار دو میں پیدا ہوئی تھی اور ایران کے صوبے کردستان میں رہتی تھی تیرہ سپتمبر کو جب میسا امینی اپنی فیملی کے ساتھ تہران میں مجود تھی تو ایران کی گائیڈنس پولیس نے اسے ارسٹ کر لیا اور ارسٹ کر کے جیل میں لے گئے جب میسا امینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بائی کریش امینی بھی اس کے ساتھ ہی مجود تھا اسے بتایا گیا کہ میسا کو ایک بریفنگ کلاس کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے اور ایک گھنٹے تک اسے چھوڑ دیا جائے گا لیکن میسا امینی کے بائی کریش امینی نے وہاں پر پولیس اسٹیشن میں دو گھنٹے تک انتظار کیا اور بعد میں اسے بتایا گیا کہ میسا امینی کو ہارٹ ٹیک آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برین ہیمرج بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت انتہائی ناسازگار ہے اور ایمبولنس کی مدد سے اسے کسرہ ہاسپٹل تہران میں پہنچا دیا گیا ہے میسا امینی کو دو دن کے لیے کسرہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دیا گیا لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکی اور دو دن بعد سولہ سپتمبر کو اس کی موت واقعہ ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی جانب سے میسا امینی کے سر پر چوٹ لگائے گئی تھی جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی اور اس بلیڈنگ کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی موت واقعہ ہو گئی اب میسا امینی کی ہلاکت کے بعد پورے ایران میں احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے ان مظاہروں میں کم از کم پینتیس افراد کی موت ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زہمی ہوئے ہیں ایران میں بائیس سالہ میسا امینی کے ہجاب کے اصولوں کے منافی ہونے کے جواز میں دوران حراست ہلاک ہونے پر ملک میں شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں اب تک پینتیس افراد لکمیں اجل بن چکے ہیں تہران میں بائیس سپتمبر جمعہ رات کی رات دیر گے ہتم ہونے والے مظاہرے جمعہ کی شام دوبارہ شروع ہوئے اگرچہ ایرانی حکام نے مظاہروں کے دوران ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں واضح معلومات نہیں دی لیکن سرکاری ٹیلی ویجن کی حبر میں کہا گیا کہ غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق اب تک سیکیورٹی فورسی سمیت پینتیس افراد اپنی جانیں گوا چکے ہیں حبروں میں بتایا گیا کہ ہلاکتوں کی صحیح تعداد کا اعلان سرکاری حکام کریں گے دارالحکومت کے علاقے متحری ستارحان اور سادکیہ میں عوام کی ایک کثیر تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی مظاہروں کے دران پلیس اور مظاہرین کے درمیان وقفے وقفے سے جڑپیں بھی ہوئیں جبکہ مظاہرین نے کچھرے کے کنٹینر کو جلا دیا اور رکاوٹیں کھڑی کی سیکیورٹی فورسیز نے آنسو گیس اور لاتھی چارج کا بھی استعمال کیا سوشل میڈیا پوشٹ کے مطابق ملک کے کئی شہروں میں یونیورسٹی کے درجنو طلبہ کے نمائندوں اور طلبہ کو دو روز سے ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا ہے ایرانی طلبہ کونسلوں کے ٹیلی گرام چینل کے مطابق تہران یونیورسٹی میں زیر حراست طلبہ کی تعداد تیس ہو گئی ہے دوسری جانب کل شام سے انٹرنیٹ پر پابندی لگا کر سوشل میڈیا تک رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے حراست میں لیے جانے کے بعد بائیس سالہ ہاتون کی ہلاکت کے بعد پھوٹنے والے مظاہروں کے حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے کہا ہے کہ دشمن افرہ تفری پھیلانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے مطالبات اور احتجاج کو سنتے ہیں لیکن ہم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی افرہ تفری کے بوجھ تلے دب جائے ریسی نے کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کی آواز سنتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں عوام کی حفاظت کو ہترے میں نہیں ڈال سکتے دوسری جانب امریکی انتظامیہ نے ایک عام لائسنس جاری کیا ہے جس کے تحت ایران کے ہلاک پابندیوں کے باوجود ایرانیوں کو پیش کی جانے والی انٹرنیٹ ہدمات کا دائرہ وسیع کیا جا سکتا ہے وزارت حزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنرل لائسنس ایران میں انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک بڑی پیشرفت ثابت ہوگا تو ناظرین یہاں پر ہم آپ سے بھی ایک سوال رکھتے ہیں کہ کیا ایران کی پولیس کو یا انتظامیہ کو ہجاب کے حوالے سے اتنا سخت گیر رویہ احتیار کرنا چاہیے یا پھر انہیں نرمی سے پیش آنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید حبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اور اپنی فیملی کا بھی اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی